مدھ پردیش کے اندور کے ہیرہ نگر تھانا چھے سے ایک معاملہ سامنے آیا جہاں گپت دان کے نام پر ایک اگیاد بدماش نے بزرگ دمپتی کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دے ڈالا پولس نے پورے ہی معاملے میں بزرگ دمپتی کی شکایت پر معاملہ دج کر سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پر بدماش کی تلاش شروع کر دی ہے مجھے گپت دان کر دیجیے تو ان کی بائی پر بیٹھ کے ساتھ میں گیا گھر تک ہے پھر ان کے گھر کے آن نے بولا کہ مجھے کچھ سوڑن ہو تو آپ اس میں ملا دیجیے مجھے سوڑن بھی دان کرنا ہے بعد میں اپنا سوڑن ہے آپ لے لیجیے گا تو اس نے رومال میں وہ جو پیسے تھے وہ رکھے اور ان کو جو فریادی ہے ان کو بلا کہ اس میں کچھ سوڑن آپ رکھ دیجیے تو انہوں نے اپنے گھر میں جو بھی ہنگوٹھی وغیرہ جیوار تو انہوں نے رکھ دیے پھر انہوں نے بولا کہ اس میں کچھ کم ہے مجھے زیادہ سوڑن دان کرنا ہے تو جو فریادی کی پتنی تھی وہ پڑوں سے بھی ایک ہار لے کے آ گئی پھر انہوں نے اس کوئی پوٹلی بنائی اور اس نے اس کی پوٹلی بنا کے انہوں نے بولا کہ آپ ابھی کپڑے میں رکھ لیجیے اور اپنے گھر پر رکھ لیجیے بعد میں اپنا جو سوڑن ہے وہ آپ نکال لیجیے گا ایک گھنٹے بار اور جو پیسے ہیں وہ آپ گھتے دان کر دیجیے گا اس پرکار اس نے بکتی سویم نہیں پوٹلی اٹھا کے ان کے کپڑوں کے اندر دبا دی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا ایک گھنٹے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا جو فریادی ہیں انہوں نے جب کپڑے میں دیکھا تو ان کو وہ پوٹلی وہاں پر نہیں ملی یعنی وہ جو ویکتی تھا وہ چھپکے سے چالا گئی سے اس پوٹلی کو گھر سے چوری کر کے لے گیا پھر فریادی نے جو رپورٹ کی ہیں اس کی آدھار پر 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 کپڑ پنجی بد کر لیا ہے اور آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے ہاں سی سیٹی فوٹیج بھی اس میں سامنے آئے ہیں آلاکہ موٹر سائیکل پر نمبر نہیں ہے اور سانس میں جو ویکتی ہے اس نے بھی مو پر کپڑا باندھے ہوئے ہیں اس کی تلاش کی جا رہی ہے کہ کہاں سے آیا تو اس کا ٹرک تیار کیا جا رہا ہے